اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر ڈالفن سکوارڈ لاہور نے منشیات فروش خواتین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم خواتین سے چار بوتلیں شراب اور پچاسی ہزار نکت برامت دوسری جانب پتنگ بازی کرنے والے پندرہ ملزمان سے چرخیاں پتنگ اور ڈور برامت ڈالفن فورس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکنہ کا روائی کی جائے گی تانا سرگودہ روڑ فیصل آباد کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان شکور تاریک اور نجم پتنگ فروخت کرتے گرفتار اڑائی ہزار پتنگ برامت مقدمہ درج فیصل آباد پولیس کی کارروائی تانا مرید والا نشاط آباد اور ترخانی نے ڈقیت اور منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج لوڈران لیڈیز پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار احساس پروگرام سینٹر پر لیڈی پولیس زیفل عمر خواتین کی مدد کرنے میں مصروف عمل کرونا سے بچنے کے لیے لوڈران ٹرافک پولیس کا حسن اقدام ٹرافک پولیس لوڈران نے مسافروں میں مفت ماسک اور دستانیں تقسیم کیے پنجاب پولیس ویہاڑی کے جوان کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنڈ لائن پر مصروف عمل سڑک پر گاڑی خراب ہونے پر پولیس اہلکار نے گاڑی کو دھکا لگا کر مدد کی عمر رسیدہ خاتون کو سڑک پارک کرائی اور بچے کی اشیاء گرنے پر اس کی مدد کو پہنچے پولیس اہلکار ملٹی ڈائمنشنل ڈیوٹی کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت میں بھی پیش پیش اکارہ حجرہ شخ مقیم پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کار روائی چھے افراد گرفتار ملزمان کے قبضے سے پچتہ لیٹر شراب اور ایک کلو آٹھ سو پچاس گرام چرس برامت پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے اکارہ میں دفعہ سو چوالیس کی خلاف وزی کرنے والے رکشہ ڈرائیورز قانون کے شکنجے میں متعدد رکشہ ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج ڈسٹرک ٹرافک پولیس اکارہ نے انسپیکٹر رائے اسماعیل خرل کے تعاون سے دفعہ سو چوالیس کے نفاظ کو ممکن بنایا ڈسٹرک ٹرافک پولیس آفیسر پیر ریاض احمد کا کہنا ہے کہ عوام کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے پولیس تھانہ بسیرپور اکارہ کی سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کار روائی فیس بک پر اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم بشارت علی گرفتار ملزم کے قبضے سے بندوق بارہ بور اور چار کارتوس برامت تھانہ بسیرپور میں مقدمات درج سرگودہ آٹ سب انسپیکٹر کی ترقی ڈی پیو سرگودہ آمارہ اتھر اور ایس پی انویسٹیگیشن نے انسپیکٹر رینگ کے بیچ لگائے ترقی پانے والوں میں محمد خالد، محمد اشرف، اجازوالحق قریشی، غلام سرور، محمد ارباب تفیل، محمد عاظم، محمد انور اور مظہر حسین شامل ڈی پیو سرگودہ نے ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی اور کہا کہ وہ مزید نیک نیتی اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں پتنگ بازی جان لیوہ کھیل اور قانونن جرم ہے سرگودہ پولیس نے پتنگ بازی کے خلاف کا روائے میں پکڑی گئی ہزاروں کی تعداد میں پتنگے اور دورے عدالت کے حکم سے تلف کر دی دیسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسین وقار قریشی کے حکم پر دھانا سٹی گوجرہ کی پتنگ فروشوں کے خلاف کام یاب کا روائی پانچ ہزار پتنگ برامت، تین ملزمان، وقاس، محسن اور عبید الرحمن گرفتار اس مہم میں ڈی ایس پی گوجرہ افتغار احمد کی سربراہی میں ایس ایچو محمد ندیم اور پولیس ٹیم نے کام یاب کار روائیاں کی دیسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسین نے کار روائی کرنے والی پولیس ٹیم کو نت انام اور سیٹیفکیر دینے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس کے نمٹنے کے لیے منڈی بہاوت دین کی پولیس عوامی خدمت میں پیش پیش منڈی بہاوت دین پولیس کی جانب سے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی